دو بچ چکے ہیں گاشی میں کل مدان ہے مدان کے چلتے گاشی میں سرکشہ کڑی کر دی گئی ہے شانتی پور مدان کرانے کے لیے بنارس میں سنٹرل پیرا ملٹری فورسز کی پیٹالیس کمپنیاں تینات کی گئی ہیں جبکہ ریپڈ ایکشن فورس کی آٹھ کمپنیوں کی تیناتی کی گئی ہے پی اے سی کی کیویل دو کمپنیوں کی تیناتی کی گئی ہے کل ملا کر چار ہزار سے زیادہ جوان مدان کینگوں کی نگرانی کریں گے بنارس میں کل ایک ہزار چھے سو سیتالیس بوت ہے چناب ادھکاری سبی بوتوں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کے تیاری میں جھٹے ہوئے ہیں قریب اسی بیسدی مدان کندروں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگ بھی چکے ہیں باقی پر لگائے جا رہے ہیں مدان کندروں پر قریب گیارہ ہزار مدان کرنیوں کی تیناتی کی گئی ہے اور آج تک کہ سموادتا عنوب شیواستم نے ورانانسی کے سرکشہ پر باتچیت کی شہر کے چناب ادھکاری ایم پی سنگھ سے اور ایس پی صاحب جو ہیں ان سے بھی اچھے کل جنپر وارانسی میں لوگ سما کا مدان ہوگا اور اس کو لے کر کے ہم لوگوں نے ہمیں تیاری پوری کرنی ہوئے کل جنہ پچھا کا سمیہ سماعت ہو چکی ہے مدان کی وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا وارانسی کے لوگوں کو بے سبری سے انتظار تھا اب سے کچھ گھنٹے کے بعد وارانسی میں مدان ہوتا ہے کل 42 امیدوار ہیں یہاں سے جس میں بھارتے جنتہ پارٹی کو امیدوار نریندر موڈی عام آدمی پارٹی کے نیتہ اربند کے جریبال سماجواتی پارٹی کے کیلہ سورشیا اور کانگریس کے عجیر آئے سامل ہیں مدان کے لیے کیا کیا ویوستہ کی گئے ہیں کیا انتظام کیے گئے ہیں اسے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چناؤ ادھکاری اور ایڈیم سٹی ایم پی سنگھ صاحب امپی سنگھ صاحب سواگت ہے آپ کا آج تک میں سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ کیا کیا انتظام ہے سورکشا کی اور کتنے لوگوں کو ڈیپلائی کیا گیا کل 12 مئی ہے اور کل مدان ہونا ہے مدان کے لیے ساری ویوستہیں سنشیت کرا لی گئی ہیں پریادت ماترہ میں فورش کی بھی تیناتی کی گئی ہے ہمارے پاس ری ایف پی ای سی 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 پی ای بی ایف ہے سیویل پولیش ہے سیکٹر میشٹیٹ جورنرل میشٹیٹ سپر جورنرل میشٹیٹ کی بھی تیناتی ہو چکی ہے مدان پارٹیوں کی روانگی ہو رہی ہے اور مدان بھی سکوصل سمپن ہوگا اگر ہم سنکھیا کی بات کریں تو کتنی سنکھیا میں سرکشا کرمی تینات ہے اور کتنی سنکھیا میں آپ نے الیکشن ڈیوٹی میں لوگوں کو لگایا ہے قریب 11,000 کرمچاری تینات ہیں مدان پرکریا کو سمپن کرانے کے لیے اور ایسے ہی قریب 47 کمپنی سپی ایم ایف ہے دو کمپنی پی ایسی ہے اور آٹھ کمپنی آری ایف تنات کی گئی ہے تو آپ نے دیکھا کیا حالیں وہاں پر وارانسی میں سرکشا کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہمارے سمبادتان انوش شیوازتر نے وارانسی میں مدان کی پوری تیاریہ ہو چکی ہے ہم موجود ہیں چھوٹی کٹنگ میموریل گراؤنڈ میں جہاں سے پولنگ پارٹیز روانہ کی جا رہی ہیں یہ ای بی ایم مسیریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے نمبر کی ایم مسیریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں امیدواروں کے نام لکھے ہوئے ہیں کانگریس کے امیدوار اجیرائے کا نام ہے پہلے نمبر پر دوسری نمبر پر سمجھوازی پارٹی امیدوار کیلاز چوروشے کا نام ہے اور تیسری نمبر پر بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار نریندر موڈی کا نام ہے اور جبکہ عام آدمی پارٹی کے اگر ہم بات کریں تو اربیند کیجوریہ لکھنام جو ہے وہ آٹھ میں نمبر پر ہے تو کل تین ای بی ایم مسیریں ہیں جس میں مرداتاؤں کو اپنی پسند کے امیدوار کے آگے بٹن نبانے ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ای بی ایم مسیر کے انجینر بیجندر سنگھ ساہب بیجندر سنگھ ساہب کبھی کبھی شکایتیں ہو جاتے ہیں یہاں سے سب آپ ٹیسٹ کر کے بھیجتے ہیں باوجود اس کے مردان کے اندر پر شکایتیں ہو جاتے ہیں ای بی ایم کام نہیں کرتی ہے یا کچھ گربڑی پائی جاتی ہے کیوں یہ ایکچلی تھوڑا سا لیک آف ٹریننگ ہوتا ہے اور جو پیٹھا چین ادھیکاری ہیں وہ پروپرلی اس کو اوپریٹ نہیں کر پاتے ہیں اور اسی کی درست کے لیے یا ان کو ٹریننگ اور صحیح طریقے سے ان کو جانگاری کے لیے ہم یا بیٹھے ہیں تو صحیح طریقے سے مدان ہو سکے ای بی ایم مسیر سے اس میں کوئی گربڑی نہ ہو سکے اس کے لیے بقیادے ٹریڈی کی دی جاری ہے ہم پر پولنگ پارٹی کے لوگوں کو اور لوگ یہاں سے ای بی ایم مسیریں لے کر روانہ ہو رہے ہیں اور کل صبح سات بجے سے مدان وارانسی میں شروع ہو جائے گا اور پھر سولہ تاریخ کو مدگڑنا کے بعد یہ پتا چلے گا کہ وارانسی سے کس امیدوار کو ویجے ملتی ہے کامرامین محمد صلیم کے ساتھ انوپ شروعستو وارانسی آج تک انوپ شروعستو وقت ہمارے ساتھ ہیں انوپ میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں دیکھیں سرکشا کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ بتایا ابھی کئی سارے انٹرویوز کیے کئی لوگوں سے باتچیت کی جائزہ لیا تین ہیوی ڈیوٹی روڈ شوز اور اس کے بعد آج رویوار کل ہوگا مددان بنارس کی جنتہ آج ریلیکسٹ ہو کر یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کو کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں ووٹ دینا ہے کون اس کا ہے کون اس کا اپنا نہیں ہے لیکن ابھی بنارس کی جنتہ کے اندر کیا سبگاہڑ ہے کس طریقے سے ان کا آج کا دن بیٹھ رہا ہے دیکھیں نیسان جہاں تک بنارس کے مدداتاؤں کی ہم بات کریں تو بنارس کے مدداتاؤں بند بنا چکے ہیں اب ایک اوپر سے اسے دیکھا نہیں جا سکتا محسوس نہیں کیا جا سکتا لیکن اندر اندر سب کچھ تیہ ہو چکا ہے کہ کسے ووٹ دینا ہے اور کسے نہیں دینا ہے کس امیدوار کون امیدوار کس کا پسند ہے تو کل ملا کر بنارس آج مستی میں ہے بہت دنوں کے بعد مستی میں ہے پچھلے کئی دنوں سے ہمارے درستوں نے دیکھا ہوگا جس طرح سے روٹسو ہو رہے تھے تمام ریلیاں ہو رہی تھی اس کے وجہ سے سہر میں جس طرح کے دسٹرمنسی وہ آج نہیں دکھائی دی رہی ہے مدداتا بھی بلکل خاموس ہے لیکن یہ خاموس ہی آنے والے تفان کی سوچک ہے اب یہ تفان کس دشاں میں جائے گا یہ تو سولہ مائی کو پتا چلے گا لیکن فیلحال بنارس کا مدداتا اور میں آپ کو بتا دوں کہ ساڑھے سولہ لاکھ مدداتا ہیں بنارس میں اور امید کی جاری ہے کہ اس بار ورانسی بھی کم سے کم ساٹھ پرسند سے اوپر پولنگ ہوگی تو اب نتیجے بتائیں گے کہ یہ پولنگ کس کے پرچھ میں ہوئی کسی سنامی کے پرچھ میں ہوئی یا اس کے خلاف ہوئی یہ تو سولہ تاریخ کو پتا چلے گا آج مدداتا ہے ہاں پر پوری طرح سے ریلیکس ہے لیکن جو جلہ پرسند ہے وہ بہت پریشان ہے رات کو دو بجے تک لوگوں نے کام کیا ہے اور صبح ساتھ بے سے پھر لگے ہوئے ہیں پولنگ پارٹی جرابانہ کی جاری ہے سرکشہ کرمنگ کو ڈپلائی کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑا جو کام کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ سی سی ٹی وی لگا رہا ہے سولہ سو سہتالیس بودھ ہے بانانس میں اور سولہ سو سہتالیس بودھوں پر سی سی ٹی وی لگایا جا رہا ہے تاکہ مددان جو ہے وہ نصبت ہو چکے تو یہ کل ملا کر صورتحال ہے ابھی بانانس کا